حکومت نے ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کی خلاف فریک ٹاؤن کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو خصوصی ٹاسک دے دیا ہے افاقی وزیر داخلہ محسن نقبی کی زیر سدارت اسلامباد میں اہم اجلاس ہوا جس میں ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کی خلاف سخت فریک ٹاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے ایف آئی اے کو خصوصی ٹاسک دیا گیا فاشکنٹن امریکی ایوان نمائل گان کی زیلی کمیٹی میں پاکستان کی الیکشن سے متعلق اجراس منقب ہوا جس میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے نائب وزیر خارجہ ڈولنڈ لوگ پیش ہوئی انہوں نے بیان میں کہا کہ سائفر کو امریکی سازش کہنا بانی پی ٹی آئی کا الزام سرسر جھوٹ ہے تفصیلات کے مطابق امریکی کانگریس کمیٹی میں ڈولنڈ لوگ سے سفر سوالات کی گئے ڈولنڈ لوگ سے سوال ہوا کہ انظامات ہے کہ امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کی حکومت گرائی ڈولنڈ لوگ نے کہا کہ یہ ایک بلکل جھوٹ ہے ڈولنڈ لوگ کے بیان کے دوران جھوٹ جھوٹ کنارے بھی لگے تاہم کانگریس مات کے دوران شور شرابہ کرنے والوں کو باہر نکال دیا گیا اسلاموات وزیراعظم شہباز شریف سمیت کابینہ عراقین رضا کارانہ طور پر تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کر دیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم سمیت کابینہ عراقین کا رضا کارانہ طور پر تنخواہیں مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانے نے آٹھ فروری کو ہونے والے عام اتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے درخواست دائر کر دی ہے بانے تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام اتخابات میں دھاندلی کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے جس میں عدالت عثمہ سے جولیشن کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کرنے کی استعداد کی گئی ہے